اسلام علیکم کیا حال آپ لوگ کے خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک کیا حال ہے آپ لوگ کے خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ویلکم ٹو دے شو کل بھی ہم نے پاکستانی کھانی کچھ بنایا تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ تھوڑا ذرہ اس کا موٹ چینج کریں شو کا اور بیکنگ کافی حد تک کر لی لیکن ابھی بیکنگ ایسی فیڈل دے میرا خان میں پورے پورے مہینے کریں تب بھی بیکنگ کے کانسپٹس اور ریسیپیز رہ جائیں گی بہت کام ہوتا ہے اس پر پورا سال باقی کے کانوں بھی بھی کام ہوتا ہے لیکن جتنا کام بیکنگ ڈیزرٹس پہ ہوتا ہے بہت کم اور مخصوص چیزوں پہ ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ڈیزرٹس بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی ہو آئیسکریم لے لیں چوکلیٹ ایک ڈیزرٹ ہے میٹھے کی جو طلب ہے وہ اسی طریقے سے پوری کی جاتی ہے اور اس کی بہت ساری ورائیٹی ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پر دوبارہ کچھ کوشش کریں گے سٹارٹ کریں گے اور اپنی ریکویسٹڈ ریسپیز ہمیں بیجئے تاکہ ہم وہ بھی ان کو پروگرام میں شامل کر سکیں جو آپ کی بیجئی ریکویسٹ ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے نوٹ ڈاون کی بھی ہیں اور وہ بھی جلدی بن جائیں گی اچھا آج کی تین ریسپیز گرلڈ چکن، مانگو کولادا اور ڈنڈا بریانی اور اگر کہا جائے کہ کوئی بیس پٹیس کس میں آگئی ہیں تو وہ بھی غلط ہوگا کیونکہ آئے دن کو اس نے کچھ ریسپی آتی رہتی ہے اور اس کا نام سن کے بہت سارا لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہہ یہ سمجھ بھی نہیں آئے یہ نام کیا مقصد اس کا تو اس کا مقصد آپ کو بتاتے چلتے ہیں تھوڑی دیر میں سب سے پہلے تو یہاں پہ آجاتے ہیں آدھا کپ کوکنگ آئل لے پین میں اور سٹارٹ کرتے ہیں بریانی مٹن کی بریانی ہے تو اس کو ٹائم زیادہ لگے گا اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم لاو اور ہم اسی پہ ہوں گے پیاز لے لیے دو عدد بڑے سائز کے ان کو فرائے کریں گے لیکن اس سے پہلے آجاتے ہیں ہمارے اس کونسپ کی طرف پہلے ہوتا تھا کہ بریانی اور بریانی مطلب مٹن بریانی ہے تو مٹن بریانی مکس کورس لیکن اب ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اور بڑا اچھا ہو گیا ہے چام بریانی آج سے تقریباً ساتھ آٹھ مہینے پہلے میں نے بنائی تھی اور بہت ڈیفرنٹ بریانی ہے اس گوشت کا مخصوص حصہ استعمال کرنے سے گوشت اس کی آپ کی ریسیپی کی لک چینج ہو جاتی ہے ذائقہ چینج ہو جاتا ہے ہر قسم کی گوشت کا یہ جو کونسپٹ ہے اس کا یہ بیسیکلی بکرے کے عدلے جو اگلی اس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس سے بنتا ہے اور اس میں کیونکہ ہڈی لمبی ہوتی ہے اس جیسے اس کو ڈنڈا کہتے ہیں کسی نے نام رکھا پتا نہیں کیوں رکھا بال یہ نام ہے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سار لوگیں گے رہے عجیب سے نام اچھے ڈیفرنٹ نام یہ چپلی گواب کیسا ہے اور بہت سارے اسے نام ہیں جو تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن یہ کونسپ اچھا ہے اس کا گوشت جو ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے اور بڑے پیسز ہوتا ہیں ایک پیسز ہوتا ہے ایک بندے کے لئے کافی ہوتا ہے یہ ڈنڈے اس کو دو اسوں میں تقسیم کر لیتے ہیں بس آئل جیسی گرم ہوا اس میں شامل کر دیں گے ہم یہ پیاز اور سب سے پہلے تو اس کی فرائنگ ہوگی اس کے بعد اس کے مزید کام کی طرف آئیں گے ایک ڈیڑھ کلو اس میں گوشت استعمال کر رہا ہوں اور ایک ڈیڑھ کلو اس میں چاول ہے تو بسکل اس کو ڈیڑھ گناہ کہتے ہیں ڈیوڈا کہتے ہیں ہم یہاں پہ باورچیوں کی زبان میں اور ڈیڑھ گناہ عموماً بہت سارے لوگ ایک ڈیڑھ گوشت پہ ایک ڈیڑھ کلو چکن استعمال کرتے ہیں وہ میں اس میں جیسے کہتا ہوں کہ چکن کی قوانٹیٹی یا کوئی بھی میٹ اس کی قوانٹیٹی کم ہو جائے گی کیونکہ ایک کلو اچھی قوالیٹی کا گوشت تین کلو ہو جائے گا پکنے کے بعد اور آدھا کلو گوشت جو ہے وہ پکنے کے بعد ایک پاو رہ جائے گا لٹریلی تو تین کلو چاول ہو گئے اور ایک پاو گوشت تو یہ اتراسوب ذہن میں رکھے گا کہ آؤٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے عام طور پر بہت سارے لوگ اس کو ایک پاو گوشت میں استعمال کرتے ہیں اگر ایک کلو گوشت اور ایک کلو چاول ہے پھر بھی تین کلو چاول ہو جائیں گے یا دو کلو چاول ہو جائیں گے اور آدھا کلو گوشت رہ جائے گا اس میں یہ کم سے کم کہ ایک کلو چاول اگر تین کلو ہو جائیں گے تو گوشت آپ کا تقریباً ایک کلو رہے گا تو وہ ریشو صحیح رہتا ہے اس کے حوالے سے اسی وجہ سے ڈیڑھ گنا کلو گوشت جو ہے کراچی میں کم سے کم اچھی بریانی کہلاتا ہے اگر آپ کسی بریانی والے سے بریانی بنواتے ہیں تو یہ ایک اچھا اچھی بیلنس گوشت ہے عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ بریانی بنائی زیادہ تر چانسز میں گھر پہ وہاں پہ اس میں وہ رہ جاتا ہے چاول بچ جاتے ہیں اور کورما غائب بلٹی تو بالکل غائب اچھا یہ غلطی ہوئی ہے کہ ان کو بتا نہیں پایا ریسیپی کارڈ پر بھی گوشت لکھا ہے بکرے کا جبکہ اس میں غلطی ہو گئی کہ ہم نے عدلے کا گوشت منشن کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں بوٹی آگئی ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو صحیح پھر ڈنڈا بریانی بنیں گی اور اسی طریقے سے چامپ بریانی میں نے آپ کو بتایا گوشت کے مقصود حصوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز کا بنانا وہ تھوڑا سا مختلف اور بریانی کے تو میں جتنی اقسام جتنی طریق بتائیں گے گوشت کے حوالے سے یہ بڑی مزے کی ہے دوسری ایک چیز یہاں پہ کراچی بنتی ہے اور شہروں بنتی ہے زافرانی بریانی اور اس میں گریوی بلکل نہیں ہوتی لٹرلی نہیں ہوتی اور انتہائی مزے کی بریانی ہے ہمارے ہاتھ تو ہوتا ہے گریوی اس کے ساتھ مسالہ ہوتا ہے چابلوں کے ساتھ کچھ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ مناسب کچھ کہتے ہیں تھوڑا سے کم لیکن بلکل نہ ہونا بریانی کے لئے بہت سارے لوگوں کے لئے میرے لئے بھی عجیب تھا کہہ رہی اس میں ذائقہ کہاں سے آگئے لیکن بہترین بریانی البتہ اس کے لئے زافران کا ٹیسٹ ایک تو ذہن میں رکھ لیجئے گا بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا دوسرا زافران اویلیبل ہو کیونکہ زافرانی بریانی کا مطلب زافرانی ہی ہے یعنی اس میں زافران ڈلتا ہے اچھی کالیٹی بریانی میں ایسنس بھی ملتا ہے تو اگر کہیں آپ کو بہت شوق ہے کہ بریانی بنے اور زافرانی خوشبو آری تو ایسنس زندہ باد ہے پیاس جب تک کر رہے ہیں فرائے اس میں گریوی جو ہے دہی اور پیاس کی ہے تماتر ویسی بھی آپ نے دیکھو کہ اپنی بریانی میں نہیں ڈالتا ماں سے وائے سندھی بریانی باقی بریانی میں پیاس اور دہی کا ہی کمبینیشن بنا کر اس کی گریوی بناتا ہوں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی فیلحال جو میں جتنی کونٹیٹی دو بڑے سائز کے پیاس اور دو کب دہی کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ کلو گوشت کے حساب سے یہ ایک کم گریوی والا بریانی بنے گی ٹھیک ہے زیادہ گریوی نہیں درمینی بھی نہیں ہوگی تھوڑی کم ہوگی لیکن اگر آپ اس گریوی کی مقدار بڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر پیاس بڑھا دیجئے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی پیاس بڑھے گا تو کھانا اس کا جو بریانی کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا تو دہی بڑھا دیں دہی البتہ ذہن میں رکھے گا کہ ان ڈیشز میں سب سے اہم چیز دہی کا استعمال ہے کہ کونسا دہی آپ استعمال کر رہے ہیں بازار کا کھلا دہی بلکل نہیں چلتا اس کی دو تین اوجہات آپ کو بتا دوں ایک تو دہی پھٹ کے دانے دار ہو جاتا ہے جو بلکل ہی اس کا دوسرا دہی اگر پتلا ہے پتلا دہی بھی وہ بھی نہیں چلے گا اور تیسرا اور سب سے خطرناک دہی کا کھٹا ہونا ہے وہ تو بالکل نہیں چلے گا دو کھانے کے چمچ لیسن دو کھانے کے چمچ ادرک میں اس میں شامل کر کے اس کو بھی فرائے کر رہا ہوں اور بریک پہ جا رہے ہیں بلکہ اس کو شامل کر کے میں بریک میں گوش شامل کر دیں بس یہ بریک پہ جا رہے ہیں جیسی بریک سے واپس آئیں گے تو اس میں پیاز ادرک لیسن میں فرائے کر چکا ہوں گا اور گوش بھی شامل کر چکا ہوں گا اب پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کہنے جاگے آپ بھی رکھتا ہے جی واپس آگئے اور یہاں پہ پیاز ادرک لیسن فرائے کرنے رکھا تھا کلر اس کا دیکھنے بڑا اہم ہے یہ بڑا اچھا لائٹ ہلکا گولڈن کلر ہے زیادہ بہت سارے لوگ اس کو بھون دیتے ہیں اور کھانوں کا ذائقہ کرواہٹ اور خاص طور پر اس کی رنگت جو ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے اس کے غزائیت سب فارغ ہو جاتی ہے اچھا جس میں ڈیڑھ کلو ہم نے گوش شامل کر دیا مٹن کا یہ آپ کی مرضی ہے اس میں مٹن کے ساتھ بنانے چاہ رہے ہیں چکن کے ساتھ بیف کے ساتھ سب سے اچھا جو ہے سب سے اچھا جو بریانی میں سمجھتا ہوں کہ زائقہ کے حوالے سے بنتی ہے بیف کی شروع سے اور اس کے بعد پھر مٹن آتا ہے پھر چکن آتا ہے لیکن آج کل چکن سرے فیرست ہو گیا ہے مٹن اس کے بعد آگیا ہے بیف تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیف کی بریانی بنتی ہے لیکن سب سے مزے گی ہوئی ہو سب سے اچھی ہے بیف شامل کرنے کے بعد اس کی بنائی ہوگی اچھی طریقے سے جتنا اس کو تھوڑا سا اچھا بنیں گے مٹن کو اتنا ہی پکھنے کے بعد بریانی میں مٹن زائقہ دار ہوگا پھیکا نہیں ہوگا عام طور پر ہوتا ہے بریانی کھا رہے ہیں تو گوشت میں بالکل زائقہ نہیں ہے گریوی اچھی ہے چاول مزے کے ہیں لیکن گوشت بلکل بے زائقہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ گوشت کو اپنے بنائی نہیں کی ہوئی گوشت کا سارا زائقہ گریوی میں آیا جاتا ہے وہیں سے چاول میں چل جاتا ہے گوشت زائقہ دار نہیں رہتا لیں جی بھنا آفائی اس کو کرتے ہیں اور یہاں پہ آیا جاتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں تین کھانی کے چمچ ثابت گرم مسالہ یا گیا تیز پات بادیاں پول جس کا میں آج کل بڑی پبلسیٹی کر رہا ہوں میرے کھیت نہیں ہے اس کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹار انیس بہتے ہیں بلکل یہ یہ چاند ستارے جیسے اس کا شیپ ہوتا ہے اور یہ دو دانیں ڈالدے بہت ہے اس کا بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے باقی زیرا دارچینی لونگ، بلائچی، کالی مرچ اس سارے کے سارے چیزیں ثابت گرم مسالہ تین کھانے کے چمچ ثابت گرم مسالہ اور اگر آپ ثابت گرم مسالہ بہت سارے لوگ کھانے کے دوران نہیں پسند کرتے کہ موم میں اس کا ذائقہ آیا تو آپ اس کی جگہ پساوہ گرم مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ پروگرم کے آخر میں سکتے ہیں پروگرم کے آخر میں بریانی جب گریوی بلکل تیار ہو جائے پھر اس طرح ہم شامل کرتے ہیں ہمیشہ کم سے کم سمجھتا ہوں کہ پساوہ گرم مسالہ ہمیشہ گریوی تیار ہونے کے دس منٹ پہلے شامل کر دیں اور بلکل ٹھیک ہے اور ثابت گرم مسالہ بلکل شروعات میں شامل کریں گے تاکہ اس کا ذائقہ اچھی طریقے سے کھل کے اس میں آجائے اس کو تھوڑا سا اور بھونتے ہیں آٹھ سے دس منٹ تک اس کو بھوننا ہے اور جب تک اس کی بھونائی ہو رہی ہے اسی ہم شامل کر دیں گے ہلدی ایک چائے کا چمچ لال مرچیں حسبے شاوک برداشت دو کھانے کا چمچ دکھا ہے آپ دیکھ رہے جائے کہ بہت ٹیکی بریانی چاہیے تو پھر یہ بھی شامل کر دیں اس میں لال مرچیں کیونکہ اس میں ذہن میں رکھے گا گرم مسالہ بھی ہے لال مرچ بھی ہے اور ہری مرچ بھی اس میں تین سے چار حدد اسی سٹیج پہ ہم ہری مرچیں بھی شامل کریں اور تھوڑا سا نمک بس اس کے بعد اس کی اور تھوڑی بنائی ہوگی یہ لیں اسی مسالے کے ساتھ اور اس کے بعد اس میں پانی شامل ہو جائے گا اور پھر یہ چلا جائے گا ہمارے کیس میں تو چلا جائے گا یہ پریشر رکر میں اور جب تک گوشت نہیں گلتا اور آپ کی کیس میں اگر جلدی ہے تو اب ہی ہی کریں گے اور اگر جلدی نہیں ہے تو پھر اس کو آرام سے دیمیاں سے پکھنے چھوڑ دیں ہلدی میں اس میں تھوڑی چی اور ڈال دوں گا ہم آرستر کولر ہیں کراچی سے نگت کیا نگت آپ کے کیسے ہیں کیسے ہیں آپ آواز بلکل آلو جی 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 فرمائیے آلو بکھارگی بنایتی اس میں چینی ہم لوگ کچھ اور ڈال سکتے ہیں کیا چیز میں آلو بکھارگی کچھ ہاں کیا ڈال نہیں چینی چینی کی بدنی میں کچھ اور ہے مطلب میٹھا ہی کرنا ہے تو مونگتر ہے مونگتر ہے ہاں بلکل مونگتر ہے سوال بلکلnے ذاکی حلو ہلو 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 آہ کال گئی چلیں یہ دے جی گوشت کی طرح بنائی کر دی اور آج کا سوال بھی آپ سے کر لیتے ہیں جس کے ہم آپ کو دے رہے ہیں ڈیلکس ٹی کیٹرل یہ ایک این ایکس کی طرف سے اور سوال یہ ہے کہ بکرے کے گوشت کے حصوں کے کوئی پانچ حصوں کے نام بتاتے ہیں جس طرح پوٹ ٹھیک ہے تو یہ ایک گوشت کا حصہ ہے جس کا نام ہے پوٹ باقی پانچ ایسے اور نام بتائیے اور جی تی ایلکٹر کٹل ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا کے پتہ ہو کہ کسائی کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اس کو کیا بول رہے ہیں کہ مٹن کا گوشت دے دو ایک کلو اور آپ چاہیے رہے ہو کہ آپ کوئی مخصوص جس طرح پوٹ کا گوشت چاہیے ہو لیکن آپ کو نام نہ پتا ہو پھر کیا کریں گے کام کی بات تو اس کا نام بتائیے پانچ مختلف حصوں کے مٹن کے اور جیتی ہے یہ ایلکٹر کٹل اس کی بنائی ہے وچی طریقے سے ہو گئی اب اس میں سامل ہو گا بہت سارا پانی کیا جا چونکہ میں اس کو پریشورکر میں رکھوں گا ویسی مٹن ہے مٹن کو بھی گلنے میں اگر نورمل بھی آپ رکھیں گے پچھولے پر تو بھی اس کو ڈیرڑ دو گھنٹا لگ جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مٹن کی کیسی کولیٹی کا مٹن اس میں استعمال کیا ہے بس اگر آپ نے دو گھنٹا لگتا ہے تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے میں پانی سارا ہی ڈال جاتا ہوں گے بس اس کو کرتے دیں کور بوائل آئے گا دیمی آنش میں پکے گا جب گوش گل جائے گا اس کے بعد سیدھا سیدھا اس میں دائی شامل ہوگا تھوڑا سا کھوڑا شامل ہوگا اور پھر اس پر اوپر ہم چاول ڈال کے اور اس کو دب پر رکھ دیں گے زردے گرنگ ڈال دیں گے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ فارغ بریانی اچھا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ایک اور کونسپ بھی ہے بہت ساری چیزیں اس نمال کرتے ہیں یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھے گا آپ نے دیکھا ہوگا میں جتنی کھوکنگ کرتا ہوں میں بلکل اس میں اصول ذاپتے سائٹ پہ رکھتا ہوں حلیم لاسٹ ایم ابھی میں نے یہ نو مورم پہ بنائی دس مورم پہ بنائی تھی اور مجھے میرے حساب سے میں مطمئن نہیں تھا مجھے نہیں چلے اور اس کی وجہ آپ کو بتا دوں میرے وائف نے بھی کہا کہ تم نے ایکسپیرمنٹ کچھ زیادہ ہی کر دیا تھی لیکن میں چھوڑوں گا نہیں بہت سارے لوگ کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ایڈزسٹ تو کر دی تھی مطلب وہ جس نے بھی کھائی اسے تعریف کیے لیکن میں اپنی طرف سے اس دفعہ میں نے کچھ اور کافی تبدیل کر لیا تھا اس دفعہ میں نے گندم اور جوہ جوہ میں نے لیا تھا ثابت چھلکے والا پراپر اس کا بڑا اچھا ذائقہ آتا ہے جو چھلکے نہیں ہوتا ہے ایک تو جوہ کا اندر دانہ ہے اس کے اوپر اس کا چھلکہ ہوتا ہے چھلکے سمیت میں نے اس میں استعمال کیا تھا اور جوہ اور گندم کی مقدار بڑھا دی تھی کافی کافی بڑی کونٹیٹی تھی تو اس میں مقدار بڑھا دی تھی کچھ چھوڑی موٹی اور چینجز بھی کی تھی یاد نہیں ہے بھی لیکن میری وائی بھی ہی کہتی کہ تمہارے تجربے پچھلی دفعہ علیم میں نے کہا نہیں باز نہیں ہوں گا چھوڑوں گا نہیں تو آپ بھی کیجئے جب بھی کھانوں کے ایکسپیرمنٹس کریں خراب ہونا کیا مطلب خراب ہوگا تو آگے بڑھیں گے نا کوئی چیز ٹرائی نہیں کی تو پھر وہ اس کا اچھا اور برا پتہ ہی نہیں لگے کہ اپنے کہ اچھی اور بری کیا چیز تھے ہمارے ساتھ کولر صاحب بشرا کہاں سے لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کیسی ہے بشرا شکر اللہ کا اپنا ہے اللہ کا شکر ہے بالکل خیریہ ہے ٹھیک ٹھیک حکم میں نے نا کوال کا جواب دینا تھا جی بتائیے آپ نے پوچھا ہے نا کہ پانچ ہی سے مطلب کے بتائیں ایک کٹھ چاپ چینہ تو مچھلی جس کو لہگو کہتے ہیں اور آنگو کہتے ہیں اور ایک تو اور بتائیں ایک تو اور اور انڈرکٹ ٹھیک ہے چلو بکرے میں سے ہوتا ہے انڈرکٹ لیکن بہت چھوٹا ہوتا ہے استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ گیلی جی دم پہ رکھا ہوا ہے چولہ بول آگیا اب یہ چلا جائے گا ہمارے طرف سے ہی ہاں پہ پرشو کروکر پکھنے اور بریک کا بھی ٹائم آگے بریک سے واپس آتے ہیں پھر ہم بناتے ہیں ہمارے گرل چکن گرل جائے گل بھی رائٹا ہے بریانی کا سالن گیا پکنے اور میرا اندازت تقریبا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا پھر وہ طریقہ کار جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے چاول پہلے سے اس کے وائل کیا میں گریوی میں آپ صرف ڈالے کی دھئی اور رکھوڑا بس اور اس کے بعد اوپر سے زردے کا رنگ اور بنیا پودینہ ہری مرچ ٹیمانٹر کے سلائس لیمو کے سلائس یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ بریانی میں زیادہ لوازمات نہیں ہے بیسک بریانی ہے آج آتے ہیں ہمارے گرل چکن کی طرف اور یہ بڑا مزہ آتا ہے جب ریسیپی جیسی دیکھتا ہو جب یہ لکھا ہوتا ہے دیئے گئے تمام اجزاء ایک بول میں ڈال کے مکس کر آیا جان چھٹی چلو بھائی یہ بڑی مزیدار ریسیپیز ہوتی ہیں مجھے کم سے کم بڑے اچھے لگتی ہیں خواتین جو گھروں میں کوکنگ کرتی ہیں زیادہ ان کے لئے اور خاص طور پر وہ خواتین جن کو کوکنگ کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے بلکل ہوتا ہے نا ظاہری بات ہے ہمارے ہاں تو فکس کر دیا گیا ہے نا کہ شادی کے بعد آپ نے کھانا پکانا ماسٹ ہے یہ سارے کام کھانا تو بیسک ہے یہ تو ایسا سمجھنے کی جس کو کھانا نہیں آنا تھا بولتے ہیں بھائی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ یہ شادی کیسی ہو گیا آپ کی اور بہت سارے خواتین کو کوکنگ نہیں پسند اس کی سب سے بڑی ایک تو وجہ باتا ہے انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی کو کھانے کا انٹرسٹ ہوتا ہے پکانے کا انٹرسٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نہیں ہوتا ان کے لئے بڑے اچھی ریسیپیز ہیں جان چھوٹکے ایک ساتھ سیدھا ساری چیزیں لائنی بول میں اور ان جتنی ریسیپیز میں آپ کو دیتا ہوں اس میں میں تھوڑے سے کٹنا کر رہا ہوں تاکہ مسالہ زرہ اندر تک اس میں چلا جائے اور یہ جتنی ریسیپیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی انگریڈینٹ جوز اگر آپ کو نہیں مل رہا آپ بالکل نہ ڈالیں کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی کہ آپ اس میں شامل کریں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے چار ادد لیک پیس ہیں یہ اس میں شامل کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ کالر ہیں کون نسرین تحسین ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ سنائے آپ کی طویعت کیسی ہے اللہ کا شکر ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور میں ایک اپسے چائے کر رہے تھے فرس ٹائم پال میں بھی رکھتے ہیں بہت اچھا پروگرام اور بہت اچھی رسکیز سکھاتے ہیں شکریہ مہرمائیں آج ہمارا چینل نہیں آرہا اور میں دیکھنے پاری آج کونسی آپ رسکیز دنا رہے ہیں آرے آرے چلو دعا کریں گا شام کو دیکھے گا نو بجے ریپیٹ ہوگا رات کو جی آج ٹین ٹائم دن ہو گئے ہیں بس کو نہیں آرہا چینل اچھے چینل نہیں آرہا ہے لائٹ بند سے لائٹ نہیں آرہی نہیں لائٹ آرہی ہے لیکن پچھے سے کیبل آہ آہ آچھا آچھا چینل نہیں آرہا آچھا چلے چلے آج آپ کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آنڈا بریانی ہے ساتھ میں گرل چکن ہے ساتھ میں مہنگو کو لڑا آچھا دا بدست انشاءاللہ میں جیپیٹ میں اگر آگی کیبل تو پھر میں ضرور دیکھوں گی اور پرائے بھی کروں گی پرائے کیجئے گا اور آج کا کوئی کوئی قویسٹن ہے کوئیسٹن یہ ہے کہ گوشت کے بکرے کا گوشت بزار سے لینے جاتے ہیں تو اس میں ذرا بتائے گا کہ آپ اگر دکاندار کو کہیں کہ مجھے فلانے اسے کا گوشت چاہیے تو کوئی پانچ ایسے حصے بتائیے جس کے گوشت کے حصوں کے نام نام بتائیے گا جی ایک دوران کا ہوتا ہے انڈر کلٹ ہوتا ہے پوٹ کا ہوتا ہے گردن کا گوشت ہوتا ہے چامپیں ہوتی ہیں بون لے سوائے جو بھی آپ کے ناس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈن ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اچھے جی یہاں پہ چار لگ کے پیچھ لے لیے ضروری نہیں ہے لگ بریس کوئی سے آپ کو میٹ پسند ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب اس میں چیزیں شامل کریں گے آئسٹر سوس تین کھانے کے چمچ یہ اس کا سب سے اہم چیز ہے چاہیے گاڑا ہوتا ہے کافی یہ دیکھیں اور یہ مختلف میکس میں آتا ہے فیلحال ابھی لوکل میکس میں ابھی تک سویا سوس کی آئسٹر سوس ٹکڑا نہیں آیا ہے سویا سوس بہت اچھے آگے وہ ہم یہاں پہ استعمال بھی کریں گے ان کا بہت ہی زبردست ڈپٹ کا سویا سوس بہت مزے کا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا ایک دو کھانے کے چمچ بہت سویا سوس شامل کر دیا ڈپٹ کا اس کے بعد اس میں سرکا ہے ایک کھانے کے چمچ تھوڑا سا بس اس کے بعد اس میں چینی ہے ایک کھانے کے چمچ اچھے چینی سے دیکھ کے لوگوں کو لگیا کہ یہ چینی میٹھا ہو گیا یہ بہت مزے کا اس کا ذائقہ بنے گا یہ کمبینیشن اگر آپ میں پہلے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا یہ مطلب جب کبھی استعمال نہیں کیا میٹھ میں چینی بیٹھاس تو آپ کو شاید تھوڑی سے عجیب لگے لیکن بہت سارے چینیز ریسٹرانٹس میں آپ کھانا کھانے جاتے ہیں بہت سارے چیزوں میں اور یہ اتنا میٹھا نہیں کرے گا اس کو بیسک میٹھا کرے گا اتنا زیادہ نہیں اس کے بعد اس میں شامل ہوگا لیسن کا پاورڈر گارلک پاورڈر اور یہ تھوڑا سا ہے ایک چاہے کا چمچ اس کے بعد اس میں شامل ہوگا پسی ادرک آدھا چاہے کا چمچ اور ساتھ میں آجائے گا گارلک پاورڈر بھی آگیا چینی بیا گی سرکا کے سویا سوس اورسٹر سوس لیمو کا رس یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا ہاں کر دیا بس اور ساتھ میں میں اس میں ایک اور چیز شامل کروں گا یہ ڈپٹ کا چیلی سوس یہ دو کھانے کے چمچ میں اس میں شامل کر دوں گا اب اس کو اچھی طریقے سے ہم نے کرنا ہے مکس یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو مسالہ لگا چھوڑ کے قریبا میرے حساب سے تقریبا کوئی اس کو دو سے تین گھنٹے لگے رہنا چاہیے عموما ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کونسپ یہ ہے کہ مرینیشن کا مطلب ہے مسالے میں لگائے اور سوراں پکا دیا مرینیشن کا مطلب ہے یہ کہ اس کو اپنے ٹائم دینا ہے چکن ہے فر ایجامبل اس کو کم سے کم تین سے چار گھنٹے تین گھنٹے تو کم سے کم دیں بیف مٹن دس بارہ گھنٹے اور اس سے کم نہیں کیونکہ یہ چکن کا گوشت مچھلی کا گوشت یہ تھوڑا نرم ہوتا ہے اس میں مسالے جلدی اندر گز جاتے ہیں اس کا زائقہ چلے جاتا ہے لیکن مٹن بیف میں نہیں جاتا اور چکن میں بھی تین چار تین گھنٹے سے کم اس کو نہیں ٹائم دے ایدر ویس ہوتا ہے ایسے گوشت جس طرح تکے ہیں چکن تکہ بوٹی ہے یا چکن تکہ ہے یہ جب گھر میں بنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے بڑا زائقہ دار ہوتا ہے اندر اس میں کوئی زائقہ نہیں ہوتا اس کی وجہ اس کا مرینیشن ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے اس کو مکس کر کے رکھ دیا اس میں میں نے نمک کوئی شامل نہیں کیا ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سویا سوس اور ایسٹر سوس ان دونوں میں نمک ہے لیکن میں چک لیتا ہوں تھوڑا سا ڈلے گا تھوڑا سا ایک چھوٹا چاہی کا چمچ بس اس کے بعد اس کو مکس کر دیا اچھی طریقے سے اور بس مرینیٹ کریں گے اور پھر دو تین طریقے ہیں اس کو پکانے کے گرل چکن سے مراد ضروری نہیں کہ اس کوئیلے کی گرل پر پکائیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور آج کل کی گرمیوں اللہ اللہ مطلب ونٹرز ہمارے ہیں گورو میں بارملکو میں باربیکیو جو ہے یہ سمرز کی ڈش ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر سردیوں زیادہ ہوتی ہیں گرمیاں کم ہوتی ہیں تو سردیوں گرمیوں میں لوگ نکلتے ہیں اور پکنک پارٹی بغیرہ کرتے ہیں باربیکیو پکاتے ہیں پاکستان میں سمرز میں گرمی باربیکیو سوچے گا بھی نہیں گلے کو آ جاتا بطب بلکل اٹلی بندہ پھس جاتا ہے کہ ارکان پھس گیا ہاں لیمو کرس میں نہیں ڈالا تھا سرکہ اس میں ڈالا تھا تھوڑا سے میں لیمو کرس بٹال دوں گا بس باربیکیو ہمارے ہیں تو بس سردیوں گا اٹم ہے سردیاں آئے تو بنائیں نہیں تو سوچے بھی نہیں اور اس کو کریے سکتے ہیں اگر باربیکیو فلیور آپ نے دینا ہے تو وہی جو ہم دیتے ہیں چکن تکے کا اور چارکول کوئلے کا فلیور اس کو دیتے ہیں اور پھر اس کو پکانے کا طریقہ بہت سارے اس کو بعد اوان میں بیگ بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ آج اس کو ایک نئے طریقے سے آپ کو پکانا سکھاتے ہیں ہم کریں گے یہ یہ آ گیا ہمارا گریل کو میں نے سنٹر میں لگایا ہوا ہے اور سنٹر میں لگانے کے بعد میں اس کا ٹائم آن کر رہا ہوں اس کو میں میکسیم پہ لے کے جا رہا ہوں ڈائی سو ڈگری پہ اور ہیٹ میں اس کی دے رہا ہوں یہ نیچے سے ٹھیک ہے اور یہ گریل میں نے رکھی ہوئے اس گریل پہ میں چکن تکہ رکھوں گا اور کھلا اس میں پڑا رہے گا اور یہ اس کا بڑا مزے کا فلیور آئے گا اس کے جب سوس ہلکی سے ڈرپ ہوں گے تو آون کے اندر اس کے سوس کی وجہ سے بڑی خوشبو بڑی مزے دار خوشبو زائقہ ہوگا تو اس کو ڈرریکٹ اس کو پکائیں گے اس کی میرینیشن باقی رہ گی لیکن ابھی اس کو فلال ایسی چھوٹے بریک پہ جا رہے واپس آتے تو برینی کا بھی حالہ وال کر لیں گے ڈرنگ ہماری بڑی ایزی ہے پینا اور مینگو کولادا بنانا کہنے جائے گا اچھا جی تندور تو ہم نے فیرال آن کر دی ہے ٹیبرچر بھی تگنی ہے تھوڑا سو ٹیبرچر اس میں آجائے سٹریٹ اوے اس کو گریل کو گریل پین چکن کے پیسز کو رکھ دیں گے اور اس کو گریل کر دیں گے سیدھے سیدھے آون میں اب یہ آپ کو تھوڑا سے دکھاتا ہوں طریقہ اس کا اس کے علاوہ کریے لیتے ہیں کہ یہ آگئی ہماری گریل اور تھوڑا سا درہ پلیٹ پہ رکھ دیتا ہے یہ انچ اور یہ پلیٹ رکھی اس کے اوپر یہ گریل میں نے رکھ دی تاکہ پانی اس کا فیلال یہاں پہ نہ ٹپکے اور سیمپل یہ دیکھیں یہ نکالا پیس اور اس کے اوپر رکھ دیا بس سیدھے سیدھے چھوڑا سیمپل یہ آگئے ہمارے پیسز پہ رکھ دے اور سیدھے اس کو کھوڑا افرہ دیں گے اور اس کا فاصلہ طورا سا رکھے گا تاکہ ایک جیسے پک سکے بس اس کے بعد یہ پلیٹ قریب لے جاتے ہیں اور Records پانی اس کا نہ ٹپکے یہ آکے چاہلے اس کو رکھا اون میں اور بس اس کا بیگنگ ٹائم تقریباً میرے حساب سے کوئی پندرہ منٹ بیس منٹ بیس منٹ کے اندرہ انشارہ تیار ہو جائے مرسط کولر ہے آمنا لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا رہا ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بلکل ٹک ٹا خیریت حکم آپ کا پروگرام دیکھنی ہے محشد کے صورت آپ کے ساتھ پروگرام کے آنسز اگرہ ہوتے رہتے ہیں لیکن کول بہت مشکل سے ملتی ہے میری تو کبھی بھی نہیں ملی آج گود لکھ میں مل گئی ہے میری پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ جو کرنی ہے وہ کھی ریک ہوتی ہے گنے کے رس کی ہاں بلکل بلکل اس کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہے تری کچھ نانی داد بھی اسے تکھائی ہوئی ہے اب وہ نانیاں داد نہیں رہی ہے لیکن ان کا تیز تو زبان پر بھی بھی آئٹ پڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی اگر مل جائے تو ہم اس کو سرائے کر سکیں میں کام کرتا ہوں پروگرام میں اس کو شامل کر لیتا ہوں تینکیو سو مچ بھائی اگر آپ نانی بتا لیتا ہوں ابھی اگر ہمی آئٹ کرتا ہوں بلکہ اس اگلے ہفتے میں شامل ہو جائے شکریہ وہ میں کھل رکھتے ہیں اور چھنے اور اس کے بعد شامل کریں گے چند اور مزیدار ڈی پٹ کے سوچ تکا ہوں گئے ہاں یہاں سے ٹھلے یہ ہمارا چلس سوچ ہم نے ڈال دیا تھا نہیں سے چلس سوچ نہیں ڈالہ تھا یہ ہمیں تھوڑا سوچ ڈال دیں گے اور اور ساتھ میں اس میں یہ کیا ہے یہ ہوت ساستام ڈال چکے چلے یہ لگے یہ لگے ہم کیچپ کہاں گیا ہے کیچپ ہاں یہ آگیا چلے یہ اس میں تھوڑا سا میں کیچپ ڈال دوں گا تقریباً کوئی آدھا کپ اور یہ ہمارا بہت ہی مزے کا اس کا چکن گرل چکن کے ساتھ ساست بھی آ جائے گا چلے یہ آیا تقریباً کوئی آدھا کپ بس اس کے بعد سمپلی چولاؤن کریں گے اور اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے تھوڑا سا پانی میں شامل کر دوں گا کوئی آدھا کپ تاکہ اس میں تھوڑا سے پک جائے باس چلے کیا رام سے درمیانی آنچے پکتا رہے گا اور یہ جیسی تھوڑا سے پکائیں گے گاڑا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو کان فلاہر کے ساتھ میری جو مجھے لگتا ہے کیا اس میں بھی ہم نے کچھ پیٹ کیا ہے شامل کیا ہے وہ برابر کر دیں گاڑاپن کو اور سف نمک دیکھنا پڑے گا وہ دیکھ لیں گے دفع اور پھر نمک سوڑا سا بہت کھو تھوڑا سا یہ لیں جی سوڑا سا مک سامل کیا ہے یہ سوڑا سا پکی گا پانچ مل اس کو اتار لیں گے ہم اسے کولر ہیں سوفیا کراچی سے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم کیسی آپ کیسی آپ الحمدللہ بلکل شکتاک مجھے یہ پوچھنا تھا جی فرمائیے مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کا پروگرم میں ماشا اللہ بہت اچھی ٹکنگ کرتی ہوں اور میں اپنا فیس بک پیج بھی چلا رہی ہوں ماشا اللہ بہت اچھا ٹکنگ رہا ہے ماشا اللہ آپ کا پروگرم میں نالج کے لئے دیکھتی ہوں یہ میں سمجھ کر کہ میں آپ کا اچھا بڑھاتی ہوں بلکل بناتی ہیں ماشا اللہ میں بہت اچھا ٹکنگ میں یہ کہوں گا اور لوگ تائم بہت زائے کرتے ہیں آپ تائم زائے نہیں کرتے ہیں آپ اس جو جو نالج دے رہے ہوتے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ مجھے مجھے سب سے زیادہ بہت خوشی لیے سکتے ہیں لوگوں کے ٹکنگ بھی اسی پر کر رہے ہیں آپ ماشا اللہ شب کچھ کر کے رکھا بہت ہے آپ کوکنگ پر زیادہ سے زیادہ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں چلیں بہت بہت آپ کو کچھ چیزیں آپ نے اپنے چیزیں آپ نے اپنے چیزیں کہ میں حیران ہوتی ہوں آپ نے کچھ چیزیں ہیں کہ میں اپنے چیزیں کر رہی ہوتا ہوں لیکن میں مجھے سکتے ہیں اور آپ سے میں نے چیزیں 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 میں نے دیلی آپ کا پرانس پر جسی لیے دیکھ رہی ہوتا ہے کیونکہ آپ سے میں نوہا اور ناولیج مل رہی ہوتا ہے اور ان کے بہت دن سے میں کوشش کر رہی ہی کیونکہ میں نے تو چاہتے ہیں کہ میں بیک میں آپ سے بات کروں کیونکہ میں سے پتہ ہی میرا اگر کھنے چیزیں وہ میرا مزاق مرائی نہیں کہ تم نے کوئی کیا نہیں نہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ جزا کے اللہ آپ نے ہاں دیفنیٹلی آپ کا نمبر آپ سے بھی لے لیتے ہیں آپ سے بات چیت رہے گی انشاءاللہ اور بڑے خوشی کہ آپ اپنا فیس بوک پیج چلا رہی ہیں مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے ایم ریلی ریلی ہیپی پیسہ تھوڑا بہت ہی صحیح مجھے کم سے کم یہ فرنکلی آپ کو بتاؤں مجھے یہ خواتین کا حضبن سے پیسے مانگنا جو نہیں اچھا ہی لگتا سیریسلی اگر مانگ بھی رہے تو اگلا حساب کتاب لینے بیٹھ جائے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اگر آپ کی ارننگ ہو یہ نہیں کہ آپ اس سے گھر چلا رہے ہیں بہت خوشی ہوتا ہے اگر آپ کی اپنے پیسے خود کمارے ہیں اگر آپ کی اپنے پیسے خود کمارے ہیں تھوڑی سیئی پرکٹ میں نہیں سیئی لیکن مزہ آتا ہے اس کا اور بہت ساری خواتین جو کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اہلنگ کر رہے ہیں ویسے بھی آج کچھ فائننشلی ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ پورا گھر چلنا ہمارے ہاں تو کونسپٹ ہے ایک کماتا ہے دس کھاتے ہیں یہ خواتین بڑی بہت بڑی فورس ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں خواتین کے آبادی مردوں سے زیادہ ہے لیکن ورک فورس میں ایک فیصد بھی نہیں ہے دو فیصد کتنا ہوگی کھیت دیاتوں میں پھر بھی خواتین بہت کام کرتی ہیں کھیتوں میں وہ اس طرح کی جاب لیکن شہروں میں بہت زیادہ بہت کام ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ مرد حضرات کا خواتین کو جاب نہ کرنے دینا بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہوتا ہے کہ کمٹیبلی فیل نہیں کرتے کہ خواتین باہر جائے اس کا بھی آسان حل ہے جس طرح بھی خاتم بیٹھے گھر بیٹھے آپ بہت سارے کام کرسکتے ہیں کوکنگ ہی نہیں ایسے بے شمار کام ہیں انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے بہت سارے اوپشن آپ کو بڑے ایڈیاز آ سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کیجئے اویل بھی اس میں کم لگ رہا ہے تو میں اس میں اویل بھی شامل کر رہا ہوں گوشت گل چکا لیکن پانی تھوڑا سے زیادہ تو میں نے یہاں پین میں نکال دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس میں شامل پین میں اس کو خوش نہیں کروں گا تو گوشت اور کوک ہو جائے گا یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا اویل شامل کر دیا پانی یہاں پر الگ سے نکال آوا ہے دئی تو پانی چھوڑے گا اور دئی اگر پانی خوش کرے گا تو پھر بات خراب ہو جائے گا بات خراب سے مراد گوشت بہت گل جائے گا اسی وجہ سے یہاں پر اسی پین میں نے دئی شامل کر دیا اور اس کو میں یہاں پر خوش کروں گا تھوڑا سا کم ہو جائے گا پھر ہم اس کو اس گریوی میں شامل کر دیں گا چاہلے مکس کیا اچھے طریقے سے اور بس اوبال آنے دیں اوبال آنے کے بعد آرام سے اس کو ریڈیوز کر کے پانی بلکل خوش ہو جائے خوش نہیں ہو جائے کم ہو جائے پھر اس کو یہاں پر شامل کریں گے گریوی میں چاہلے اور واپس آتے ہیں یہاں پر اس کو ذرا بریانی میں آلو ہونا چاہیے اپنی چوائی سے بھائی میں اس میں کچھ بھی کہوں گا کراچی میں کم سے کہا اگر آپ بات کر رہے ہیں کہیں بھی بریانی لینے کھانے چلے جائیں بہت سارے لوگ اس میں شامل کریں چھوٹی ورائٹی آجائے گی کچھ لوگ بلکل پسند نہیں کرتے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں شامل کرتا ہوں عام طور پر مجھے کچھ لوگ بریانی میں بھی پلاو دونوں میں پسند ہے پر آپ کی اپنی چوائی سے وہ اس کے حساب سے جائے گا اور دوبارہ پھر آپ کو بتاتا چلوں میرے شو کی کوئی ریسیپی میجورٹی بیکنگ کی حد تک بھی حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیکنگ جو ہے جو بھی سارا غزن کا اور درجہ حرارت کا اور ٹائمنگ کا کھیل ہے لیکن اس کو بھی آپ خود بنا سکتے ہیں اور جو بھی ریسیپی میں آپ کو بتاتا ہوں میں ہمیشہ آپ کو ہی کہتا ہوں یہ اس وجہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب کوئی اسی ریسیپی بنانے بیٹھتے ہیں تو ان کو صرف یہ ہی ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا استعمال کیا اور وہ کیا کیا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں لو یار پھر نہیں بن سکتی ریسیپی نمبر ایک نمبر دو دوسری بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو آپ کو ایویلیبل نہیں ہوتی یہ آپ کو پسند نہیں ہوتی وہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ اس میں ڈال دیا انہوں نے گرم مسالہ ثابت میں تو نہیں کھاتا تو پھر کیا بریانی نہیں کھائیں گے تو میں نے وہی آپ کو بتایا اس کی جگہ آپ پساؤ استعمال کر سکتے ہیں بریک کا ٹائم آگیا یہاں پہ گریوی اس کی ڈرائی ہو گئی لیکن یہ اس میں بھی پانی ہے اس کو ہم تھوڑا اور خوش کریں گے بریک سے واپس آئیں گے تو بریانی کو ایک پاسے لگائیں گے ٹکانے اور گرڈ چکن چیک کر لیں گے پھر ہم آئے گے ہمارا ایک سمپل ڈرینک ہے ہم اینگو کولادا کرنے جاگے پھر ہم آئے گے اچھا جی واپس آگئے اور اب ہم کام یہ کریں گے کہ یہاں پہ تو آگیا زردے کا رنگ اس میں بلکہ زردے کا رنگ بھی تھوڑا اور دے دو کن جوسی کیوں کر رہا ہوں زردے کا رنگ چاول خوب رنگ برنگیں اتنی مزے کے لئے رکھتے ہیں یہ گریوی اس کی تیار ہو گی تھی اور یہ گریوی اب ہم یہاں پہ شامل کر دیں گے اور چولا میں کر دیتا ہوں یہ اُس صورت میں ہم لوگ کرتے ہیں یہ کام جب اس کا گوش گل چکا ہو ٹھیک ہے گوش گل چکا ہو اور آپ اس کو مزید گلنے سے بچانا چاہ رہے ہوں تو اس کا طریقہ یہ اس کی گریوی الگ پین میں نکال لیں اس کو تھوڑا خوش کر لیں یہ شامل ہو گئی اب اس میں شامل ہو جائے گا یہ عام طور پر میں سمجھتا ہوں بریانی کا بہت مزے کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ خوش سے آتا ہے بہت ضروری نہیں ہے اپنی استعمال کرنا چاہ رہے بلکل نہ کریں یہ مکس کیا اور یہ آگے ہمارا زردے کا رنگ تھوڑا سا اور شامل کر دوں گا اور یہ آگے ہمارے ابلے وے چاول اور ابلے وے چاول اموان میں بریانی میں سیلہ استعمال کرتا ہوں بھائی بریانی میں پلاو میں میں باسمدیوالا بندہ نہیں ہوں ہمارے ساتھ کولر ہے آنم ہیدر آباد سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر بلکل ٹک ٹاک خیریت حکم نا مرکم آپ آپ پلاو کیا اردام ایکسپرینس جدا چایے بہت بہت محبانی بہت بہت شکریہ مجھے یہ پوشنا تھا کہ اکثر جو بہنگان بنتے ہیں آپ جب کائے کرتے ہیں یا الگ کے حالے سے ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ہوتا ہے آواز نہیں آرہی آپ کا آواز آرہی ہے؟ کنٹرول روم میں آہاں سوالی سوالی انم ابھی ہمارے پاس تھوڑا سوڑا سوڑا آئین کا اشیو ہے آواز صحیح نہیں تھی آواز ٹھائی کر لیجی اگر میرے سے کنیکنا بھی ہو کنٹرول روم میں اپنا سوال بتا رہی ہے ٹھیک ہے؟ اس کو میں پکا رہا ہوں اب دوسری چیز بریانی کے ساتھ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ جائے ذہن میں رکھیں گا یہ ایک پتیلہ توا رکھا توا کے نیچے چولاؤن کر دیا سب سے بڑا مسئلہ جب ہم لوگ دم پر رکھتے ہیں اس کے نیچے توا رکھتے ہیں تو توا کو ٹھنڈے توا کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں کبھی یہ نہ کریں توا رکھیں توا کو گرم ہونے دیں پہلے اور اس کے بعد پھر مزید کام کی طرف آئیں گے اچھا یہاں پہ آتے ہیں بریانی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں گریوی ہے پانی ہے اس میں پانی چھوڑا سا خشک کریں گے لیکن مکمل طور پر خشک نہیں کریں گے پانی ٹھیک ہے نا مکمل طور پر خشک نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ خشک کر لیا اس کا پانی تو یہ گریوی جب اس کو دم پر رکھیں گے گریوی جل جائے گی نیچے سے یہ حمومن ہوتا ہے اور چاول کبھی کبھار جس طرح بھی ہم نے اس کو ایک کرنی رکھتے ہیں تو چاول گل نہیں پاتے چاول سخت رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ گریوی کی نمی ہم نے اتنی خشک کر لی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کو وہ نمی ملتی نہیں ہے لہٰذا اس میں ہم نے تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے لیکن فیلحال نہیں فیلحال تو ابھی گریوی تھوڑی زیادہ ہے میں اس گزرا تیز آنچ میں میں چھوڑا سا اور پکا رہا ہوں ٹھوڑی سا پانی سے کم ہو جائے گا پھر ہم چاول ڈال دیں گے زردے کا رنگ اور کوئی شامل کرنا ہے بہت سارے لوگ کو ہوتا ہے فرائیڈ کی اوپیاز دنیا پدینہ ہری میرچ لیمو کے سلائس تمانٹر کے سلائس یہ آپ کی مرضی ہے میں ہمیشہ جو بھی ریسیپیز آپ کو دیتا ہوں بار بار اس کا ذکر اس بات کا کرتا ہوں کہ بہت سارے ریسیپیز ایسی ہیں جن کو آپ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے ہم تو اس چیز کے ڈسے میں ہیں شروع شروع میں میں نے کھوکنگ سیکھی تھی انیس سو چیاسی ستاسی میں تو اس ٹھوڑا مارکٹ میں بہت کم چیزیں ہوتی تھی ہم آج کل کے دور تو کشکسمت لوگوں کا دور ہے اس ٹھوڑا پاستا دو قسم کا آتا تھا بس دو ٹائپس الو اور دوسرا سپگیٹی اور ایک نوڈل ہوتے تھے تیسرا چوتھا نہیں تھا کوئی بھی چیز لینے جاتے تھے مجوریٹی چیزیں میں بزار ملتی نہیں اچھا جی گریوی اس کی تیار ہو گئی بلکل پرفیکٹ اور یہ اس کے اوپر آگئے چاول خوب سارے اور چاول میں استعمال کر رہا ہوں پھر دوبار آپ کو بتاتا چلو سیلا باسمدی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی خواہش ہو سیلا بیسٹ رہتا ہے بریانی کے لیے بھی اور پلاو کے لیے بھی یہ لیجی چاول اس کے اوپر لیول کر دیئے اس کے بعد آگیا یہ زردے کا رنگ تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دوں ہمیں اور باس اس کے بعد اس کا ڈکن کہا ہے دکن ہے دکن ہے آگیا تھا آگیا تھا یہاں نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کوئر دکن اچھا یہ بھی دک سکتا ہے چلے آگیا آگیا ہو گیا چلے اچھا ہاں سوری اس کو یہاں سے نہیں لانا پہلے تو پہلے تو اس میں سٹیم بنے گی جب تک اس میں سٹیم نہیں بنے گی ہم اس کا چولہ اس طرح نہیں کریں گے یہ سارے وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو بریانی کے ذہن میں رکھنے چاہیے جب بھی کہیں بھی منا رہے ہیں بریانی کا کمال کیا ہے پلاو کا کمال کیا ہے چاولوں کی پکنا صحیح پراپر طریقے سے چاول صحیح پکے ہوں گے گریوی انیس بیس ہو جائے بہت ذائقے دار بریانی نہ ہو چاولوں سے پچانی جاتی ہے پلاو بھی بریانی بھی صحیح پکیں گے تو چاول تو بریانی بھی کامیاب پلاو بھی چاول گھپ ہو گئے تو بریانی بھی پلاو بھی بلکل نہیں چلے گا یہ دیکھیں اس میں سٹیم بننا شروع ہوئی اور یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کو دم آنا شروع ہو گیا ہے اور تھوڑ در کے اندر اندر بس اور چونکہ اس میں سٹیم نکلنے کا کوئی اور جگہ نہیں ہے لہذا اسی سے میں اندازہ لگا رہا ہوں بس اس میں سٹیم بننا شروع ہوگی سمجھ لیں کہ یہ اب دم پر رکھنے کے قابل ہو گیا ہے لہذا اس کو یہاں سے اٹھا دیتے ہیں یہاں پہ لیاتے ہیں اور بس اس کے بعد اس کو ہم آنچ دیمی کر دیں گے توافل گرم تب پہلے سے بلکہ اس کو چھوٹے چولے پہ لیاتے ہیں یہ لیچ یہ آگے ادھر اور بس اب اس کو پندرہ منٹ چھوڑیں گے آرام سے چاول اس میں تیار ہو جائیں گے اور ہماری آج کی ڈنڈا بریانی بھی تیار ہو جائے گی بریک پہ جا رہے ہیں گرل چکن میرے حساب سے دس منٹ اور لگے گا وہ نکال لیں گے وہ تیار ہو جائے گا اور بلکل آخیر میں اس میں سوف کریں گے مہنگو کولادا کہنے جائے گا ہمیں ریٹ پیک اچھا جی واپس آگئے سوس کو میں نے تھوڑا در ریفریش کر لیا تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیا تھا ایک دو تیر منٹ اور پکاؤں گا اس کے بعد اس کو اتار دیں گے بریانی میں پانچ منٹ اور ہے چکن میں بھی دس منٹ اور ہے اوورال سارا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بلکل ٹورڈ ڈ لے کے جائیں ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں کوکنگ میں شروع سے جب میں شروع میں کوکنگ کرتا تھا جو نیا نیا کونسپٹ آیا تھا مجھے لگتا تھا مجھے لگتا تھا مجھے لگتا تھا جتی مجھے لگتا تھا جتی مجھے لگتا تھا جہاں پر میں دیکھتا تھا پانچ چیزیں ڈالیا ہوتا ہے ایسی فیلر ہے پیل دیا کام اس نے بک میں کوئی جگہ خالی تجھنے کا چلو یہ ڈال دو یہ غلط کونسپٹ ہے یہ غلط فہمی میری اس ٹیم دور ہوئے میں نے ایک شو کیا تھا چیزیں ڈالیا ہوتا تھا جس فور انگریڈنس میں نے صرف چار اجزاء سے کھانے پکانا کیا لرننگ تھی یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں گر بیٹھے جو ریسیپیز ہم آپ کو دیتے ہیں ہمیشہ میں تو اس کا کائل ہوں کہ آپ فریج، فریزر، علماری میں کوئی سوس پڑے ہوئے ہیں آپ کے سیادہ عرصے پڑے رہ گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خراب ہونے لگے استعمال کریں کسی نہ کسی ڈیش میں ڈال دیا اوپر سے دو سوس میکس کر کے تین سوس میکس کر کے یہاں بھی میں نے کیا کیا ایسی ہے ڈیپڈ کے تین چار سوسس میں ڈالے جس جتنی کومبینیشن بنائیں گے بڑی یونیک کومبینیشن بنیں گے بڑی مزے گی تو یہ ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں یہ ایکسپیرمنٹ تجربے کریں گے تو ہی کوکنگ آپ کے آگے بڑے گی اور پھر وہی دوبار آپ کو بتاتا جنوں کہ گھر میں زیاری بات ہے ہر ایک کا ہی مسئلہ رہتا ہے کہ بچے کیا کھائیں بچوں کے ساتھ بڑا ایشو ہے بڑوں کے ساتھ بڑا ایشو ہے کہ بڑے کیا کھائیں یہ صبح شام ہمارا رونہ ہی رہتا ہے گھر میں کہ کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں لہٰذا ایکسپیرمنٹ کریں بلکل اور تنقید ہوتی رہتی ہے ہمیں کو نہیں چھوڑتا اتنا زندگی ہو گئی جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے مجھے تو زیادہ ہوتی ہے پیر نہیں کرتے تو مجھے تو زیادہ ہوتی ہونا چاہیے کہ میرے پینتیس سال کا ایکسپیرنس ہے لوگ میرے کھانوں میں خامی نکالیں نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ دل بڑا کریں اور تنقید سے اگر آپ گھبرا گئے پر تو اگر آپ کی نہیں بڑے گی سکون کریں فکر نہ کریں بس کسی کو بول لے کسی کو نہیں پسند آئے ضروری بھی نہیں ہے بہت ساروں نے خیال ہوتا ہے کہ کوئی کومنٹ سن کے آپ کے اپنے بارے میں کپڑے اجھے پینے ہوئے ت Ber sunshine تعترف کر دی کیسی نے آپ کو کہنے اچھے نہیں لگ رے تو تست zweiAP din Explorer یا تعترف جس نے اچھےК اگر چنین لخت سے ان کو ایم هنایاster آپ نے اتراآل تھی آپ کو میں کپڑے پینوں کی نہیں یہ والے کلرہ RJ کھانے بھی ایسی ہیں کسی کے اپنے اچھے تPS نہیں ترے کسی رکھاکہ ان کو سمجھ بھی نہیں آیا ایسے سوچے نا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ نے کیا بنایا تھا شاکار سو دونٹ یووری ایسے گبرائی نہیں ایسے جی مہنگو کو لڈا ابھی آم کا آخری چلتا سیزن تھا تو ہم نے گذرا کچھ نہ کچھ پھر اس میں سے نکال لیں بڑی زبردہ اچھا پینہ کو لڈا بڑی مشہور ہوگی اپنی زنام بھی چنو گا پینہ بولتے ہیں بسیقلی پینپل کو سپینٹ زبان میں اور یہ کیا کومینیشن ہے بسیقلی پینپل کے رنگ ہوتے ہیں پینپل جوز ہوتا ہے اس میں ڈالتا ہے کوکرنٹ ملک پاورڈر جو اس کی اہم جوز کا ایک بڑا مہین جوز ہے اب پھل چینج کرتے جائے پیچ آڑو آئے ہیں بڑے زبردہ سکا تو بہت ہی اچھا بنے گا پیچ کو لڈا آڑا آڑو اس میں ڈال دیئے چھلکا اتار کے ساتھ میں یہ تھوڑا سا پینپل جوز ڈال دیں یا مینگو جوز ڈال دیں یا اورنگ جوز کوئی سے ڈال دیں ساتھ میں کوکرنٹ ملک پاورڈر یہاں بھی ہمارے پاس آم آئے ہیں تو ہم نے آم اس میں ڈال دیئے اور یہ اس میں شامل کر دیا آم اس کے بعد اس میں شامل ہوگا مینگو جوز میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں مینگو جوز میں آم ایک کپ ہے کوکرنٹ ملک پاورڈر تین کھانے کے چمچی آگیا پاورڈر بھی شامل کر سکتے اور اگر لیکوڈ ہو ٹین میں آتا ہے وہ بہت منزے گا ہے بہتر ہے وہ اگر وہ شامل کریں تو آدھا ٹین اور اس کے بعد پینپل جوز یا آدھا کپ اور اس کے بعد اس میں ڈالے گا وینیلا آئس کریم اور آئس کیوبز کہا ہی ہی آگی یہ آگیا یہ آگیا ہے یہ آگیا ہے وہ آگیا ہے وہ آگیا ہے یہ آگیا ہے اور یہاں پورا ہے اتنا بلوک تھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں وہ اسی زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی نہیں کھانے والے ہیں چلے یہ رکھ دیتے ہیں بس اور چھوڑی سی آئیس کیوبز اور چاہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر سکتے ہیں یا پانی تھوڑا سا لیکوڈ کام ہوگا دودھ ہے پڑھو نہیں نہیں ہاں اچھا یہ کس کا ہے داد دو بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا یہ لیکوڈ ملک مجھے مل گیا کوکنٹ ملک پتہ نہیں کس کا ہے استعمال ہو گیا چلے بھائی اب اس کو مشین کو بند کیا اب جس کا ہے نا اس کی شامل میری شامل تو نہیں آئی گی میں دے چلے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے چلے 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 بہت 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 شکریہ چلے بہت شکریہ چلے بہت بہت شکریہ اچھا چلے بہت شکریہ اچھا جی بلینڈنگ اور آئیس کیوب جب بھی ڈالیں مشین کو تھوڑا سا ذرا چلایا تھوڑا سا اس کو توڑنے دے بارا پھر جلائیں ٹھیک ہے نا یہ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں بازار میں ہم شیک کبھی پیتے ہیں اور گھر میں بناتے ہیں اس کا ایک بڑا مین جب بھی کبھی بازار کھانے جاتا ہوں میں جب جاتا ہوں میں تو بڑی چیزیں نوٹ کرتا ہوں ہر جگہ جاں کھڑے ہو کھانے بہت کم کھاتا ہوں بازار کا سال میں چھے دفعہ نہیں کھایا لیکن کبھی نوٹ کیجئے گا یہ اس مشین کو لگا گے چھوڑ دیتے دو دو تین تیر منٹ تک چلتی ہے چار منٹ تک چلتی ہے جتنا زیادہ فائن پیسے گا اتنا بہترین شیک بنے گا بس یہ اصول ہے ہاں ہماری مشینیں جو گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ اتنی ہیوی ڈیوٹی نہیں ہوتی مشین جل جائے گی اس کو بریک کے ساتھ لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا اچھی دیتے پیسے بریک آگئی کیا ہاں بریک میں چلے جاتے ہیں یہ تھوڑا سی اس کے در اور پیسائی کریں گے واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے رنڈا بریانی اچسا بکرے کا گوشت ڈیڑھ کلو بھیگے وچاول چار کپ پیاس لائز دو عدد دہی دو کپ ثابت کر مسالہ تین کھانے کی چمچے نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچہ پیوڑا ہسپے ضرورت پیسی لال مرچ دو کھانے کی چمچے حلدی ایک چاہ کا چمچہ لہسن دو کھانے کی چمچے ادرک دو کھانے کی چمچے تیل آدھا کپ زرتے کا رنگ ایک چھٹکی ہری مرچ سلائز چھے سے آٹھ ہدرک ترکیم تیل گرم کرکس میں پیاس ادرک اور لہسن فرائے کریں پھر ثابت کر مسالہ اور بکرے کا گوشت ڈال کر تیز آنچ پر دس منٹ فرائے کریں اب لال مرچ، ہری مرچ اور حلدی ڈال کر مزید پانچ منٹ فرائے کریں پھر پانچ کا پانی ڈال کر اوبال آنے پر ایک کھانے کا چمچہ نمک شامل کر کے ہلکی آنچ پر گوشت گلنے تک پکائیں اب ڈھکن ہٹا کر دہی ڈالیں اور تیز آنچ پر پانی خوشک ہونے پر اتار لیں پھر چاول کو نمک ملے پانی میں پکائیں اور تقریباً پک جانے پر چھان لیں اور مٹن میں شامل کر کے سرف کریں اچزا چکن دو لیکس لیموں کا رز دو خانے کی چمچے وشٹر سوس دین خانے کی چمچے سویا سوس دو خانے کی چمچے سرکہ ایک خانے کی چمچہ چینی ایک خانے کی چمچہ آٹ چلی سوچ دو چائے کی چمچے گالک پاؤڈر ایک چاہ کی چمچہ پسی ادرا قادر چاہ کی چمچہ تیل چار خانے کی چمچے دیئے گے تمام اچزائک بول میں میکس کر کے چکن کو مارینیٹ کر لیں پھر چکن کو گریل کریں یا اون میں بیک کر لیں جب چکن آدھی پک جائے تو بچا ہوا مارینیٹ کا میکسچر برش کی مدد سے لگاتے جائیں کہ چکن پوری طرح گل جائے مزیدار چکن تیار ہے مینگو کولادا اجزا آم ایک کپ کوکونٹ ملک پاورڈر تین کھانی کی چمچے ونیلا ایسکریم چار سکوپس پانیپل جوس آدھا کپ کٹی برف ایک کپ ترکیب بلینڈر میں آم کوکونٹ ملک پاورڈر ونیلا ایسکریم پانیپل جوس اور کٹی برف ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں جی واپس آگئے اور یہ آگئی ہماری بریانی اور آج کا سوال آپ سے پوچھا تھا کہ گوشت کے حصوں کے نام بتائیے تو ایک قصہ جو بڑا کسی نام لیے وہ دستی تھا میرا فیوریٹ وہ ہو نیتنگ لائک اٹ بہت ہی مزیقی ہوتی ہے اور پسلیاں اور ران دستی ہو گئی چامپ ہو گئی گردن ہو گئی پوٹ تو بہت سارے مختلف حصے ہوتے ہیں زیادہ سمجھے مسلی صحیح جواب دیئے اور ہم ابھی ونیر اناؤنس کرتے ہیں ونیر کون ہے بھائی امران بھائی بشرا لاور سے کنگریجولیشنز مبارک آپ جیتی ہیں یہ الیکٹرک کٹل این ایکس کی طرف سے اور آپ کو جلد انشاءاللہ موصول ہو جائے گی یہ آگئی ہماری آج کی بریانی اور بس دو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ساری لوازمات ہو جو ہوتے ہیں کیا نام ہے اس کے خاص طور پر دنیا پدینہ ہری مرچ یہ اس میں نہیں ہے یہ اس میں تھوڑا سا بیسک بریانی ہے لیکن ہے ذائقی کے حوالے سے اور خاص طور پر اس میں جو ہم نے گرم مسالہ سابر ڈالا ہے بلکل بیسک رکھا اس کو پاکستان میں جہاں بھی اب چلے جائیں بچوں کی خاص طور پر پتہ نہیں بچے کو کہاں سے بریانی سمجھ آگئی ہے اور یہ صرف کراچی نہیں ہے پورا پاکستان جہاں بھی میں گیا ہوں میجورٹی بچوں نے تو یہ کہا ہے کہ بریانی ہٹ ہے آل ٹائم یہ نہیں تھوڑی سیاں پہ بھی لگ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگئی ہماری بریانی یہ ریڈی ہو گئی اور اس کے بعد آجاتے ہیں ہم گریلڈ چکن دوکہ بہت ایسی ریسیپی اون میں بیکیا اون میں اس کا رزلٹ جیسے بہت اچھا ہے سوڑی ریڈی لائک اون میں اس کو ٹرائی کیجئے ادر وائس فرائپن میں اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ آگئی لیک کے پیسز بس 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 اور اس کو تھوڑا بہت ہرا رہا ہے کوئی دنیا پودینہ سائیڈ میں رکھنے کا ہو رکھ دیں ادر وائس مس نہیں ہے ابھی اس کے اوپر آئے گا اس کا سوس پھر آپ دیکھیں گے اس میں کسی جان پڑتی ہے یہ نیچ فلے سیٹ کیا اس کو بس اس کے بعد اس کے اوپر سوس اور اس کا پانی ہے یہ ضائع نہیں کریں گے یہ اس کے سوس میں آجائے گا بس چلیں یہ اینج ایک ایک پیس اور اور یہ سمپل بہت زیادہ سوس نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور باقی ساتھ میں دے دیں یہ آکیا ہے اور بہت زیادہ ساتھ کیا اس کے لئے اس نے اکتا ہے ہی نیچے ایک دے دیا اور بہت ہی اچھا ہین کا ذائعہ آتا ہے خاص طور پر کمبینیشن اب بناتے کمبینیشن تو ایسی ہے کہ میں چار پانچ تین سوچے سب ملا ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے اتنے مزے ہیں کہ ہر دفع کوئی نیا ٹیسٹ اس کا آتا ہے اور بہت مزے کا آتا ہے بریانی میں آپ کو پتہ ہے کہ بریانی کے شوق پورے پاکستان میں ہر جگہ سب کو پسند ہے یہ اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا مزے کا جو بیسک بریانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور مہنگو کولاڈا مہنگو کولاڈا کے لیے میں نے آپ کو پتہ دیا آپشن کے اس میں ہم نے بنایا آم کے ساتھ آپ آم پائنپل آڈو چیکو کوئی سب نرم پھل بنانا کولاڈا بنا سکتے ہیں کیلہ اس میں ڈال دیں کوکننٹ مل ڈال دیں تھوڑا سا اورنجیوز ڈال دیں یہ کوکٹیز جیتی بھی ہیں موکٹیز اس کو کہتے ہیں یہ سب کے سب کومبینیشن ہے مختلف جو چیز سمجھ میں ہی ڈال دیں اللہ خیر کرے کچھ نہ کچھ بنی جائے گا آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقاتوں کی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی